اسلام علیکم جی ابھی ابھی میں نے سوشل میڈیا کو آن کیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ اس پر چرچہ ہو رہا ہے وہ چندگاڑ یونیورسٹی کا جو سکینڈل ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے جب میں نے اس کے پر تھوڑی سی ریسرچ کی تھوڑا سا اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ صرف چندگاڑ یونیورسٹی کی بات نہیں ہے یہ تو ایک چندگاڑ یونیورسٹی ہے جس میں یہ چیز آئیڈنٹیفائی ہو گئی ہے جہاں پہ لڑکیوں کے ایم ایم ایس بنا کے ان کی تصاویر کو نازیبہ تصاویر بنا کر اور شیئر کیا گیا ہے اور وہ بھی ایک لڑکی کے تھوڑی ہے یہ کمو بیش ہر یونیورسٹی کا قصہ ہے مختلف یونیورسٹی کے ہاسٹلز اور پرائیویٹ ہاسٹلز کی تو پھر ہم بات ہی چھوڑ دیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں اپنے بائی فرنڈز کو اتنی زیادہ ان کی اٹیچمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کے کہنے پر کوئی بھی غیر اخلاقی کام کرنے پر امادہ ہو جاتی ہیں میں جب یہاں لاہور آئی تو مجھے سب سے زیادہ مشکل اس وقت پیش آئی جب میں ہاسٹل دھونڈ رہی تھی ایسے ہاسٹلز کو دھونڈنا جہاں پہ لڑکیاں سیف ہوں بہت مشکل تھا اور اگر آپ سنگل روم لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے آپ کو لیکن میں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ مجھے سنگل روم میں ہی رہنا ہے کسی کے ساتھ روم شیئر نہیں کرنا اس کی بہت سی وجہات تھی میں اس سے پہلے بھی چار سال یونیورسٹی کے ماحول میں رہ چکی تھی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہ چکی تھی یہ میرے خوش قسمتی تھی کہ مجھے اچھی روم میٹس ملی ہو لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو یہ ایک بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ لڑکیاں جب ہاسٹلز میں آتی ہیں تو وہ بہت سے غیر اخلاقی کاموں کی طرف راغب ہو جاتی ہیں اور اگر کسی برے شخص کا ساتھ انہیں مل جائے تو وہ مزید برائیوں کی دلدل میں بھی دھستی چلی جاتی ہیں اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ والدین اپنے بچیوں کو پڑھنے کے لیے ہاسٹلز میں نہ بھیجیں اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ جہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں ہونا چاہیے ہاسٹلز میں چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے جو حکومتی دارے ہیں اور پرائیوٹ ہاسٹلز میں بھی اس بات کو انشور کیا جانا چاہیے کہ بچیاں کس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں ان لڑکیوں کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن آنا جانا کہاں پر ہے کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ بات پتا نہیں ہوتی ہے کہ ویری نیکسٹ پرسن ہے آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوئے جس کا بیڈ آپ کے بالکل ساتھ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور اپنے موبائل فون سے وہ آپ کی کس طرح کی تصویریں لے رہے ہیں یا آپ اگر کوریڈورز میں چل پھر رہے ہیں تو کس طرح کی تصویریں لے رہے ہیں اور کس کو بھیج رہے ہیں تو یہ موبائل جو ہے جہاں سہولت کا باعث پن ہے وہاں پہ اس میں بہت سے مسئلے بھی پیدا کر دی ہیں تو اس طرح کی سکینڈلز ہر جگہ پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کچھ ایڈینٹیفائی ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوں گے لیکن اس کا جو اگر ultimate ہم اس کے solution کی بات کریں تو سب سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر زیادہ دہان دیں کیونکہ تربیت وہ چیز ہے جو آپ کو بہت سی چیزوں سے روک دیتی ہے اور اگر آپ شروع سے اس چیز پر دہان نہیں دیں گے تو پھر بچے ہوسٹلز میں جائیں یا بچے آپ کے گھر میں رہیں وہ ایسے کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھاتے رہیں گے